اسلام علیکم ویلکم تو میرے یوٹیوب چنلل کیسے ہم سب لوگ امیدے ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور خرید سے ہوں گے اور سنائے کیسے گزریں آپ لوگوں کے آج دل کے ڈیس میرے تو بڑے اچھے سے گزر رہے ہیں شکر حمدل اللہ امیدے آپ لوگوں کے بھی اچھے سے گزر رہے ہوں گے تو آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ میں آج کی طرح ہوں جی ہاں میں ہوں جوائیلنٹ بچوں کا پلان تھا کہ سیچیڈے بھی اور ہمیں جوائیلنٹ دیکھے جائیں کچھ ٹائم سے بچے بھی جوائیلنٹ نہیں گئے تھے تو کچھ بچوں کے فرنڈز بھی تھے ساتھ تو ان کی مدر اور میں ہم سب ملکے گئے ہیں جوائیلنٹ بچوں کو لے گئے تو آپ دیکھ رہے ہوں گے بچے انجوائے کریں بچوں نے جاتے ہی سب سے پہلے تو انہوں نے بیانڈ لینا تھا وہ لیا اس کے بعد انہوں نے جو 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 جھولے لینے تھے مزے مزے سے وہ جھولے لیے سب سے پلان نے لیا ہے کار ریسنگ یہ کہ انہوں نے انجوائے دیکھے ویٹ کر رہے تھے کھڑے ہوکے ابھی ان کا ٹائم نہیں آئے تو کیونکہ رش بہت تھا سیچیڈے تھا ایون کے ہم لوگ گئے تھے ارلی نائٹ سے پہلے ہی ہم لوگ چلے گئے تھے شام میں تاکہ اچھے سے بچے انجوائے کرسکے اور ذرا اتنا دادا رش بھی نہ ہو کیونکہ آپ کو بتا ہے رش میں آپ کو لائنز میں لگنا پڑتا ہے اور پھر ویٹ کرنا پڑتا ہے اس سے بہترے کہ آپ جلدی چلے جاؤ اینیوے بچوں کا ٹائم آ گیا تھا وہ سامنے آپ کو ہاتھی نظر آ رہا ہوگا وہ ہم ایزا ہے ساتھ اس کی فیرنز ہیں ایک اور ہیں تو اس طرح سے بچوں نے تو اپنی شروع کر دی تھی اور ہم جو مدرز تھیں ہم لوگوں نے کیا خوبصاری باتیں ہم لوگوں نے بہت انجوائے کیا بچوں نے اپنے طریقے سے انجوائے کیا اور ہم لوگوں نے اپنے طریقے سے انجوائے کیا اینیوے ہم لوگوں کو بہت مسایا بہت انجوائے کیا تو دیکھیں بچے تو اپنی اپنی مستیوں میں گھوم ہیں اینیوے بچوں نے تو کر رہے تھے ہادی کی شروع میں کھیلا تھا اچھا لیکن اینڈ میں آ کے اس کی کار جو سائیڈ پڑھنا وہ ذرا کہیں سے ہینگ ہو گئی تھی تو چل نہیں رہی تھی اس کی گھاڑی تو کہہ تھا ماما میں نے دوبارہ لینا ہے تو میں نے کہا پہلے باقی جھولو گے انجوائے کر لو اس کے بعد لیکن آپ کو پتہ ہے کہ اتنا ٹائم نوبت ہی نہیں آتی کہ جو پہلے والا ہم کہیں کہ دوبارہ بچے جھولا لیں گے وہ انجوائے کر سکیں گے ایسی کوئی نوبت نہیں آتی کیونکہ بچے تھک جاتے ہیں چار پانچ جھولے لینے کے بعد بچوں کی بس ہو جاتی ہے ممن کے بڑے بھی جن کو بہت شوق ہوتا ہے بڑوں کو مجھے شوق نہیں ہے جھولے لینے کا تو وہ بھی تھک جاتے ہیں تو ماشاءاللہ یہ بھی انجوائے کیا تھا اچھا سبی نے اور اسی طرح گھومتے گھوماتے ہم لوگ بہن سے آگے یہ دیکھیں میں آپ کو دکھا رہی ہوں وہ پوائنٹ جہاں پہ آدھی آکے یہ دیکھیں یہاں پہ پھنسیا تھا جو جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا لیکن تب ان کا ٹائم بھی ختم ہو گیا تھا آپ کو پتا ہے کہ یہ گیمز کا اتنا نادہ ٹائم لمبا نہیں ہوتا لیکن انہیں یہ آگے تھے پھر انہوں نے یہ والا بھی انجوائے کیا یہ دیکھ کے مجھے لگ رہا تھا کہ یہ جو ہے نا میں بھی ڈریں کیونکہ ہاتھی فرس ٹائم لے رہا تھا یہ بڑے 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 جھولے ورنہ وہ بچوں میں بیٹھا تھا ماشینے سے بڑا ہو گیا تو اب ان کو کافی ٹائم کے بعد دیکھیں گئے ہیں جو ہے لڑنا تو اب انہوں نے فرس ٹائم یعنی کہ یہ بڑے بڑے جو جھولے ہیں نا یہ لیے تھے جو کہ بڑے بچے لیتے ہیں یا بڑے لیتے ہیں تو اینی وی اس نے اس کو مزا آیا انجوائے کیا اس نے مجھے تھا اگر میں بھی وہ ڈرے لیکن نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تو اچھا لگتا ہے جب بچے بھی انجوائے کرتے ہیں پیرنس خوش ہوتے ہیں ماشاء اللہ سے ان کو دیکھ کے تو اللہ تعالیٰ سب بچوں کے نصف بچے کرے ان کو خوشیاں دے صحت اندرستی کے ساتھ چلیں آپ لوگ جن کے بچے ہیں جو ماشاء اللہ سے میریڈ ہیں جو میرے سبسکرائبر ہیں وہ مجھے لازویں بتائیے گا کہ وہ اپنے بچوں کو کہاں کہاں لیکے جاتے ہیں جو لاہور میں رہتے ہیں خاص طور پر کیونکہ باقی تو سیٹیز میں ہر وقت کانا جنا نہیں ہوتا کہ وہ اپنے بچوں کو کہاں کہاں لیکے جاتے ہیں تاکہ بندے کو پتا چلے کہ اور کونس کونسی چیزیں ایسی ہیں جہاں بچے جا سکتے ہیں تو یہ دیکھئے جی بیوٹیفل سے ایک انکل تھا اس کے اندر تو حدی اس کو بہت حدی نے انجوائے کیا تو بس ایسے گھومتے گھوماتے جو اینا ہم لوگ پہنچیں اپنی آگے منزل کی طرف یعنی کہ یہ منزل ہی تھی بچوں کی تو یہ دیکھیں یہ نئی چیز تھی مجھے لگی پہلے یہ نئی تھی یہ تھی کتنا خوبصورت سا انہوں نے ڈیکوریٹ کیا ہوئے اب جوائی لینڈ کو تھوڑا سا اندر سے لیکن مجھے بینی پھٹ ہمیں یہ ملا کہ یہ زفانہ اتنا زیادہ رش نہیں تھا تو اب اب یہ بچوں نے فلائنگ لینی تھی کارپٹ فلائنگ کارپٹ جو ہے یہ بچوں نے انجوائے کرنی تھی تو یعنی کہا چلو بھی لگو لائنوں میں اور ہم لوگ کرتے ہیں ویٹ یا کرتے ہیں کچھ باتش آتے کرتے ہیں کچھ کھایا پیا ہم لوگوں نے بچے جانے بیٹھ گئے ہیں ملہ کہا ہم لوگ اپنا انجوائے کرو تو جی آپ لوگ بتائیں جو بڑے ہیں جو پیرنٹس ہیں کہ آپ تو بچوں کے لیے تو بہت سی چیزیں ہیں جو بچے جوائے کرتے ہیں ٹھیک ہے پور ایزمپل جوائی لینڈ کی اور بھی بہت سی چیزیں ہیں لاہور میں بہت کچھ ہے ٹھیک ہے تو جب ہمارے دور میں آؤڈور گیمز جو تھی وہ زیادہ ہوتی تھی جو کہ ہم کھیلتے تھے اب تو بچوں کی آؤڈور انڈور دونوں بہت زیادہ ہیں تو آپ لوگ بتائیں گے گا کہ آپ لوگوں نے اپنی زندگی میں کیا 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 ہے کیونکہ مجھے ہائٹ سے جو انا وہ مجھے ہے فو بھی ہے مجھے دو نام مجھے ہائٹ سے لگتا ہے اس لئے بہت سا در جھولے انجوائے نہیں کیا آئی تنگ سو جب ٹریفس جاتے تھے تو ایک دو دفعہ ہی جھولے لیے تھے وہ بہت در لگتا تھا تو آپ لوگ مجھے کمیرس میں لازمی اپنی رائے بتائیں گے کہ آپ لوگوں نے کتر کتر اور کہاں کہاں انجوائی کیا اور یہ دیکھیں یہ تھے جو بچے ہمارے ساتھ گئے تھے ان کے تھے فیوریٹ آرینج انگل ہاں دیا نام ڈالا تھا یہ ہے اوری جنگل تو بہت انجوائی کیا چھوٹے بچے تھے وہ بہت انجوائی کر رہے تھے تو اب دیکھیں مغرب ہو گئی ہے شام بھی ہو رہی تھے اور مغرب ٹائم رش تھوڑا سا زیادہ ہوا تھا تو گارڈا پہ میرے بچوں نے ٹو ٹائم چھوٹے رہے تھے یعنی کہ آئے ہیں ان کو پھر ہوا ہمیں بہت انجوائی کیا ہم لوگوں نے ہم پھر دوبارہ جاتے ہیں لیکن میں نے ان کو منع بھی کیا تھا کہ دوبارہ آپ لوگ نہ جاؤ کیونکہ ون بائی ون جو اینر اگر آپ ایک ہی چھوڑا دو دفعہ لگا تھا لوگیں کہ آپ کو یہ طبیعت جو ہے وہ خراب ہو سکتی لیکن بچے آزوجل نہیں مانے کہ ہم نے تو لینا انجوائی کرنا ہے تو گئے تو ان کی طبیعت جو ہے وہ خراب ہو گئی یہیں پہ آگے ٹگارڈ آگیا آپ کو پتا ہے آپ کو نظر بھی آ رہا ہو کافی یہ ہیوی تھا راؤنڈ میں گھوم رہا تھا آپ کو پتا ہے کہ اس سے چکر بھی آتے ہیں تو اینیوے تو اس کے بعد تھوڑا سا رونا ریلیکس کیا اس کے بعد بھی یہ آگے گئے کہ اب کچھ اور ایک آتا جھوڑا لیتے ہیں لیکن بس ان کے یہ جب دو دفعہ جھوڑا انہوں نے ٹگارڈا لے لیا تھا نا اس کے بعد ان کے بس ہو گئی تھی تو بچے تو چلو اسی طرح کھیلتے کوتے انجوائی کرتے کرتے رہے تو اب یہ ہادی کا حال چیک کریں ہادی پیجے سے ٹچ کر رہا تھا کہ یہ کیا ہے انکل انکل نے کیا پہنا ہوئے بات بھی کر رہے ہیں لیکن ان کا فیس نظر رہی ہیں لیسے بچوں کوئی کیورسٹری ہوتی ہے نا کہ اچھا یہ کیا ہے انکل یہ مو کے اندر نا یہ دیکھ رہے تھے تو آخری جھولا بھی بچوں کا رہ گیا تھا یہ جو بوٹ والا جھولا ہوتا ہے تو میں نے تو ہادی کو بنا کیا تھا کہ بیٹا جاؤ نہ لو تو لیکن اس نے لیا یہ میں آپ کو یہ اس لیے بھی ربین ویڈیو بنائی ہے یہ بہت خطرنا ہے عرصے کو چار پن سال پہلے یہ میں نے لیا تھا لیکن اس کے بعد بھی میں نے توبہ کی شاید وہ میرے زندگی کا آخری جھولے تھے تو میں نے کہا نئی بھئی میں نے نہیں لینا کیونکہ اس سے مجھے بہت ڈر رہتا ہے تو لیکن بس بزید تھے سارے کہ ہم سب فرنڈز جا رہی تھی تو میں نے کہا چلے میں بھی لیتی ہوں لیکن یہ دیکھیں اس جگہ پہ آ کے جب یہ یہاں ایسے کھڑا ہو جاتا ہے نا تو بس میری تو ہارٹ بیٹ جو بند ہونے مالی ہوتی ہے لیکن یہ دیکھیں بچے دوسری طرف جو تھے یہ آمنے دوسری طرف انجوائی کر رہے تھے تو میں اس کو دیکھ کے اپنی پہلی جو انجوائیمنٹ تھی وہ یاد کر رہی تھی یہ دیکھیں بچوں کا بینٹ تو بس بچے اب تھکھار گئے تھے تو لوگوں نے سوچا کہ اب ہم لوگ واپسی کا سفر کریں کیونکہ کافی شام ہو گئی تھی بلکہ رات ہو گئی تھی بچوں کو بھوک بھی لگی تھی تو ہم نے کہا سوچا چلیں باہر نکل کے بچوں کو کچھ کھلاتے پلاتے ہیں تو جیسے ہم لوگ باہر نکلے اور یہ دیکھیں کتنا خوبصورت پیارا ایسا کیمل اتنا پیارا تھا میوسک بھی بہت اچھا لگا ہوا تھا اور کتنا خوبصورت لگ رہا تھا پھر پاس ہی کے ایف سی تا بچوں کو کچھ کھانا شانا ہم لوگوں نکلائے